بلٹن کا بقائدہ آکاس کرتے ہیں آکاس پہ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں ملتان میں یوٹیلیٹی سٹورز عوام کے لیے دردے سر بن گئے شہری یوٹیلیٹی سٹورز پر گھنٹوں لائنوں میں لگنے پر مضبور نئی سسٹم نے عوام کو پریشان حال کر دیا وزید جانتے ہیں ابراہیم خان سے ابراہیم خان بتائیے گا اس سے یوٹیلیٹی سٹورز سے اشیاء خلانوچ خریدنے کے لیے ایک نیا پروسیجر جو ہے نکالا گیا ہے اس کے بعد آپ کو انتظامیہ کی جانب سے کوڈ آئے گا جو کہ آپ کوڈ ادھر پہ جو بیٹھا ہے عملہ ہے کمپیوٹر پہ آپ اس کو دیں گے وہ درج کرے گا اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ سمان ملے گا اس کے بعد آپ اس کی پیمنٹ کر سکے میں دو گھنٹے سے کھڑا ہوں یہ دو گھنٹے کھڑے بند ہے تب سے کھڑا ہوں جو اندر کا عملہ رکھا عملہ ہے بڑا یہ جو اپڑے بندے آتے ہیں چکر یہ اندر لے جاتے ہیں انہیں سمان جلتی سے جلتی دے جاتے ہیں اور اگر ہم سمان لینا جا了 ہوں ہمیں زلیل کرتے ہیں خوار کرتے ہیں ademیں آگر zawار کرتے ہیں بتتمیزی کرتے ہیں عملے کا رویہ کیسا ہے پیسے کے بندے کا پاس گئے ہو گئی پیسے آٹے گئے ہیں اور سمان لو تو پھر سمان دیتے ہیں ایسے سمان کہتے ہیں کہ نہیں ہیں جائے فیدہ کن چیز کریں انہیں کتنے پیسوں کا مزید سمان لینا ہے دو ہزار کا لوگ ہزار کا لوگ پھر ہے دو ہزار کا ہزار کا سمان میں چاہے ہالا ہوں گھی لینے آئے ہوں گھی نہیں دے گئے اٹھا لوگ چینی لوگ پھرانچی لوگ پھر جا کے سمان آپ کو ایکسر سمان بھی لینا پڑ رہا ہے جو کہ ایک حد تک رول ہوتا ہے لیکن اب یہاں پر جو لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر زیادہ قیمت کا آپ کو ایکسر سمان لینا پڑتا ہے اور کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ خود سے اپنی مرضی سے سمان دے رہے ہیں عملے کی رویہ ہے اس کی بھی شکایت کی جاریس کے ساتھ گرمی اس قدر ہے اور لائٹ بھی اندر نہیں ہے فل حبز بچی پڑی ہے لوگ دو دو تین تین گھنٹے سے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں ایک ڈیڑھ گھنٹہ یوٹلیٹی سٹور کے بار اور وزید ایک ڈیڑھ گھنٹہ یوٹلیٹی سٹور کے اندر حبز میں گرمی کے اندر جہاں پر پینے کے لئے بھی پانی تک عوام کو فرام نہیں ہے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس سسٹم کو بہتر کیا جا ہے عوام کا یہ کہنا ہے کہ اگر تو ریکارڈ رکھنا ہے تو لازمی رکھیں لیکن آئی ڈی کارڈ کے تحت رکھیں آئی ڈی کارڈ کی کاپی لے لیں تو اس سے بہتر ہو جائے گا نظام لیکن اگر آپ نے یہ فون والا سسٹم رکھنا ہے جس کی وجہ سے پھر نیٹورک کو لازمی اپنے طور پر جو ٹھیک کریں تاکہ یہاں پر نیٹورک کوڈ کی وجہ سے کوڈ نہیں آتا بار بار شکریہ آپ کا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے نیا سسٹم شہریوں کے لئے عذاب بن گیا شہریوں کی لمبی کتاریں یوٹیلیٹی سٹور کا نیا سسٹم شہریوں کے لئے عذاب بن گیا یوٹیلیٹی سٹور کے باہر مرد اور خواتین کا رشت لگ گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ گرمی میں گھنٹوں لائنوں میں لگنے پر مجبور ہیں مزید جانتے ہیں آشر اشفاق سے جی آشر بتائیے گا جی بالکل ڈیرہ غازی خان کے یوٹیلیٹی سٹور پر شہریوں کی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں یوٹیلیٹی سٹور پر خصوصی ترکیوں پر جو نیا سسٹم متعارف کرائے گیا ہے آئی ڈی کارڈ نمبر کے اندراج کے بعد موبائل نمبر کا اندراج کرنا پڑتا ہے جس کے بعد میسیج موصول ہوتا ہے اس کے بعد بقاعدہ ترکیوں پر یوٹیلیٹ سٹور پر جو چیزیں ہیں جو اشیاء ہیں وہ شہریوں کو فرام کی جاتی ہیں لمبی کتاریں ہیں بڑی تعداد میں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں جو یہاں پر موجود ہیں اور خصوصی طور کے اوپر ان کو دشواری کا بھی سامنا کرنا پڑا کیا کہنا چاہیں گے گل کب سے آپ یہاں پر موجود ہیں کیا لینے کے لیے آئے ہیں تقریب ہم تین گھنٹے ہو گئے ہیں میں صبح سے نماز پڑھ کے جب سے یہ کھلا ہے میں آگیا تھا یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں بچے ہیں عورتیں ہیں اور وہ انتہائی قسم کرسی کے حالت میں کھڑے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کب سے یہاں پر ہیں آپ ہم صبح سے آئے گئے ہیں یہاں بھی نہیں وارسی کہتے ہیں عورتوں کو نہیں دیتے ہیں آپ نے ہاتھ میں کیا لیا ایڈی کار لیا یہ صورتحال ہے آپ کامیاب ہو گئے ہیں لینے میں بڑی مشکل سے جی بڑی مشکل سے صبح کے آٹھ بجے سے ٹھہرے ہوئے ہیں اب ٹیم دیکھ لو آپ تو یہ بتائیں کہ کیا کیا لیا آپ سے سمان دیا تیسرے نمبر پہ آئے ہوئے تھے یہ تین کلو گھی دیا ہے یہ پیتیس سو رپے کے چوتیس سو پچاس رپے کے بلکہ نہیں یہ سمان لینے میں کچھ لوگ تو کامیاب ہوئے ہیں جو کامیاب نہیں ہوئے وہ لائنوں میں موجود ہیں خواتین ہیں مرد ہیں بچے ہیں بڑی تعداد میں لوگ ہیں خاصے پریشان ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کوئی نظام بنایا جائے آشری شفاق شکریہ آپ کا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑے آپ کو بتائیں بہاولپور میں یوٹیلٹی سٹور پر سارفین کو مسائل کا سامنا خواتین کا سوان لینے کے لیے موبائل نمبر دینے سے انکار شہریوں نے ناترہ سے تصدیقی عمل کے لیے لمبے پروسس کو فضول قرار دے دیا پس ہی جانتے ہیں محمود زہیر سے جی محمود بتائیے گا ہا جی حکومت کی جانب سے یوٹیلٹی سٹور پر کچھ چیزیں سستی تو کی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ عوام کے لیے مسائل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں پہلے شناختی کار کی کافی کی شرط رکھی گئی تھی چیزوں کے لیے اور اب ایک نیا سسٹم آگیا ہے آپ کو شناختی کار کا نمبر دینا ہے اس کے بعد اس نمبر کی نادرہ سے تصدیق آئے گی موبائل نمبر دینا ہے خواتین سے موبائل نمبر تک لیے جا رہے ہیں عملہ کی مجبوری ہے وہ اس سے عملہ سے بعد میں پوچھیں گے جس سے آوائیڈ کر رہے ہیں خواتین کے ہم اپنے موبائل نمبر کیسے دیں تصدیقی عمل بھی بڑی دیر سے ہو رہا ہے عوام کو اس وقت جو یوٹیلٹی سٹورز بہاول پور پر پریشانی کا سامنے ہونے سے جانتے ہیں بھئیہ ذرا ایک منٹ ہمارے ساتھ دیجئے گا یہ کیا معاملہ ذرا بتائیے گا یہ سانم اس میں بھی یہ ہم نے کیا تو تصدیقی کورڈ ہے جبکہ یہ سیم ویریفائیڈ ہے میری جو ہے نا اور آئیڈی کارڈ بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک میسیج نہیں آیا ویریفائیڈ ہونے کے باوجود جس کے وجہ سے کافی ساری چیزیں ہیں جو نہیں لے سکتے ہیں تقریباً یہ پچھلے دس منٹ سے کھڑے ہیں تو اس میں ابھی تک ویریفکیشن کورڈ نہیں آ رہا تو اس کے وجہ سے میں ان سے جانا چاہوں گا اچھا کسی سے غلط آئیڈی کارڈ نمبر یا موبائل نمبر ایڈ ہو جائے تو کیا گفت یہ یہ بہت جو سب سے بڑا ایشو یہ ایک آ رہا ہے کہ خدا نہ خاصتہ غلطی ہم لوگوں سے ہو جائے یا بتانے والوں سے غلطی ہو جائے تو وہ نمبر دوبارہ چینج بھی نہیں ہو سکتا یعنی ایک آئیڈی کارڈ پر اگر آپ نے ایک نمبر انٹر کر دیا ہے تو وہ اگر آپ چینج کروانا چاہتے ہیں تو وہ چینج بھی نہیں ہو سکتا یہ سب سے بڑی پریشانی ہے ان کے لیے رکھا گیا جو پیکج آ رہا ہے جو سبسی چیز نہیں 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 یہ جو بھی یہاں پہ یوٹلائز جو بھی یوٹلیٹی کا جو سمان ہے اس میں جو سبسیڈائز آئیٹم ہیں اس میں گی چینی آٹا دالیں وہ جو ہے یہ صرف ان کے لیے شرط سبسیڈائز چیزیں لینے ہیں تو مسائل اور پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا کیونکہ ہلے کہ یہ سوچا ہوا ہے یوٹلیٹی سٹور کی بڑی انتظامیہ نے یہ تو فرانچائز کے چھوٹے ملازمین ہوتے ہیں ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ایک سوفیر کو اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے لیکن بڑی انتظامیہ نے یا حکومت نے یہ سوچا ہوا ہے کہ عوام کو تنگ کرنے کے بعد پریشانی کے سامنا کرنے کے بعد کچھ چیزیں دی جائیں گی وہ بھی سپیسیفک چند چیزیں دی جائیں گی ابھی جتنے مسائل کا سامنا وہ میں دہراؤں گا تو دیر ہو جائے گی آپ نے سن لیا ہے عوام اس حوالے سے شکوا کرنا ہے اور حکومت سے اس حوالے سے شکریہ میں اپڈیٹ کرے تھے رحمدیار خان میں حکومت کے عوام کرلیف دینے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے یوٹلیٹی سٹور پر دس کلو آٹے کا تھیلہ نو سو نووے روپے مزید مہنگا ہو گیا دس کلو آٹے کا تھیلہ نووے روپے مہنگا ہو کر چار سو نووے روپے میں فروغت ہونے لگا مزید جانتے ہیں آمیر بھٹی سے جی آمیر بھٹی بتائیے گا ہمیں شہریوں کے لئے یوٹلیٹی سٹور سے سستا اور وافر مقدار میں آٹا خریدنا جو ہے بڑا مشکل ہو گیا ہے گورنمنٹ ایک طرف سے سبسیدی کے بڑے بڑے اعلانات کرتی ہیں مگر سبسیدی برائے نام رہے چکے کہ دس کلو یہاں پر آٹے کا تھیلہ ہے جو کہ پہلے چار سو روپے میں فروغت ہوا تھا اب نووے روپے فی تھیلے میں اضافے کے بعد اب چار سو نووے روپے میں فروغت ہونے لگا شہری مرسموجدہ ان سے جانتے ہیں آٹا خریدنے آئے ہیں تو یہ بھی مہنگا ہو گئے یوٹلی سٹور پر بھی چیزیں مہنگی ہوتی جاری ہیں اس گورنمنٹ کی کارکردگی بھی کیا کہنا چاہیں گے پچھلی جو تبدیلی سرکار تھی اس میں بھی جو ہے وہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں ہم یہی بات کر رہے ہیں تو پہلے یہ چار سو روپے کلو آٹا مل رہا تھا اب انہوں نے پہلے انہوں نے سباہ شیخ صاحب نے بات کی تھی حمزہ شباہ صاحب نے بات کی تھی یہ ادھر آپ کو چیز سستی ملے گی لیکن ادھر بھی ریٹ زیادہ ہو رہا ہے اب یہ چار سو دنڈویر پہ کہہ رہے ہیں چار سو دنڈویر پہ آم مل رہا ہے آٹا بہر سب بھی مل رہا ہے ان کو کہی چاہیے تو ادھر بھی سبسٹیٹیاں نہیں چاہیے ان کو جب جہا جیسا اعلان کرتے ہیں اس کو عمل درامت بھی کریں نا بہت مشکل ہو گئے اب اوزار کیا کہنا چاہیں گے اوپن مارکٹ میں چیزیں مہنگی ہیں یوٹلی سٹور پہ بھی چیزیں مہنگی ہیں پھر عام آدمی کہاں جائے کیسے بھی در بھی اسلام علیکم میں نے احمد کی تھی یہ یوٹلی سٹور سے میں اٹھا پہلے چار سو کوئی گلے تھا اب جو ان سے ہے وہ چار سو دنوے بیگا ہو گیا میں کھان سے پھیلے گزی آدم سے پھیلے کوئی ریعت کرے یہ وہ شہری ہیں جنہیں کہ یہ کہنا ہے کہ اٹھا مہنگ ہونے کی وجہ سے آپ کا اپنے اپ ڈیٹ کر رہے تھے مہنگائی کے پیدر پیوار جاری گندم مزید مہنگی ہو گئی ایک ہفتے جو دران گندم کی بوری آٹھ سو روپے فی بوری مہنگی ہو گئی گندم کی بوری چھ ہزار پانچ سو روپے تک پہنچ گئی مہنگائی کی وجہ سے شہری پرشان ہیں مزید بات کرتے ہیں زاہد سر فراز سے جی زاہد بتائیے گا جو حکومت کے وعدے ہیں وہ پورے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے اس وقت بعد کی تو گندم کی جو قیمت ہے اس کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا جلا جا رہا ہے اوپن مارکیٹ گندم ہے جو گندم ہے وہ ایک ہفتے کے دوران آٹھ سو روپے فی بوری جو مہنگی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے جو شہری ہیں جو خریدار ہیں ان کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت بعد کی تو فی بوری قیمت جو پچپن سو روپے فی بوری گزشتہ ہفتے موجود تھی آج اس کی قیمت جو پیسٹھ سو روپے فی بوری تک تو اس کی قیمت پہنچ چکی ہے جس میں جہاں جو شہری ہیں وہ شدید پریشانی کا شکار دیکھائے دیں کچھ شہری میں تم سے بات کرتے ہیں بھائی جانا سو کنگ مہنگی تھی کتنے پریشانی تھی نہیں بھائی جانا گھنان تو دلی نہیں یادہ آٹھا ہے تا اوہی بھو مہنگا دی گیا اصلا مزدور تو پریشان ہے بھائی نا کوئی مزدوری بھدی ہے اصلا پریشان ہے بھائی مزدور بہت پریشان ہے چونکہ مزدوری بھی نہیں بات رہی اور گندم کی جو قیمت ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جارہا ہے کچھ اور لوگ سے بات کرتے ہیں بھائی جانا تو سر رسو قیمت بھدی پہ یہ کیا پریشان تھی نہیں بھائی روز بروز جو ہے گندم کی قیمت بات رہی ہے وہ مزدور آدمی کو مزدوری پہلے تو ملتے نہیں بے روزگاری ہے اگر ملتی بھی ہے تو وہ اس کو پرانے ریٹ پر مزدوری ملتی ہے جو وہ نامناسب ہے اس کے لیے تو صرف آٹے کی خوراک بھی پوری نہیں ہوتی اس کے علاوہ دوسرے جو اخراجات ہیں انسان کے روز مرا کے وہ مزدور آدمی کے وہ انتہائی میند کے باوجود بھی پورے نہیں ہوتے جس کی وجہ سے مزدور آدمی جو ہے مزدور شدید پریشان ہے ان کا سب کا یہی کہہ رہا ہے کہ گندم کے ریٹ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ آٹا اور گندم کے جو ہے ریٹ کے اندر کمی لائے جائے گی لیکن اب بڑھتی چلے جا رہے ہیں ریٹ بڑھتی چلے جا رہے ہیں یہاں پر دکاندار موجود ان سے بات کرتے ہیں مجھے دوسرے سو مارکیٹ ریٹ ودہم کتنی پریشان تھی اندھی پہی ہے سار جی دیکھونا گندم دا ریٹ سرکاری ریٹ پچون جا سو روپے ایک ہفتے دوران گندم تقریب بننا جو ایک بوری آٹھ سو روپے کا اضافہ ہو گیا ہے غریب بہت پریشان ہے ادھر غریب آتے ہیں گندم کے لیے پینڈ سو روپے کی بوری ہے ادھر ملتی ہے لیکن آٹا بھی جو ہے گورنمنٹ کا جو نے اعلان کیا ہے سستہ آٹا وہ ابھی نہیں مل رہا جبکل جی نہ تو آٹا سستہ مل رہا ہے نہ جہاں پر جو گندم کی ریٹ ہیں وہ کنٹرول میں ہیں جس کے وجہ سے شہری جو ہیں شدید پریشان مطالبہ کرنے حکومت نے مہنگائی ختم کرنے کے وعدے کیے تھے مہنگائی مارچ کیے تھے اب صورتحال جی ہے کہ جو کھانز ہے گندم اس کے ریٹ بڑھتا جل جارہا زہد سر فراز شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ کر رہے تھے ڈالر میں اضافہ کے باعث کاروبار بھی متاثر ہونے لگا ڈالر کے بھڑنے پر بزنس کمیونٹی میں تحفظات کے اظہار سابق صدر رحیمیہ خان سیمبر چوہدری محمد صفیق کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درامت کرنا ہوگا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آسیم صدیق سے جی آسیم بتائیے گا بڑتی ہوئی قیمت نے مہنگائی کا طفان پرپا کر دیا ہے شائع خور و نوش وہ منگی ہوتی جارہی ہیں دالیں گھی سمیت تمام چیزیں جو ہیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتی جارہی ہیں سابق صدر رحیمیہ خان چیمبر آف کامرس چوہدری محمد شفیق ہمارے صدر موجود ہیں شفیق صدر ڈالر کی قیمت کا بہت بڑا اثر غریب وانتہ کی پہنچ رہا ہے انڈسٹری بھی متاثر ہو رہی ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے مہنگائی کا یہ طفانہ کا نہ رکا تو عام آدمی کیسے متاثر ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اس وقت ہمارے ملکی حالات ہیں جو سیاسی طور پر اور ویسے معاشی طور پر جو حالات بن گئے ہیں اور ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہی کوئی بھی چیز جس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ ڈالر کا دن بہ دن بڑھنا ہے اس کے ڈالر کے بڑھنے سے باہر سے ہمیں ایڈیبل آئل امپورٹ کرنا پڑتا ہے دالیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہماری روز مرہ کی اشیاء ہیں جنہیں ہم ڈیلی کچن میں اپنی یوز کرتے ہیں ان چیزوں کی دن با دن آپ دیکھیں قیمت بڑھتی جا رہی ہے تو اگر ان چیزوں پر کنٹرول نہ کیا گیا ہے ڈالر کے لیے کوئی آپ نے کوئی پیکج یا کوئی ایسا سسٹم نہ بنایا جس میں آئی ایم ایف کی کچھ شرائط ہیں یقیناً اس کو فلفل کرنا پڑے گا ہمیں ان کو کرنا ہوگا اور دوسرے جو معاملات ہیں جب تک آپ اس کو نہیں کریں گے تو ڈالر کنٹرول نہیں ہوگا تو اس لیے میری عرباب اختیار سے ہمبل ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے آپ اس پر کوئی ایسا کوئی میکنزم بنائیں کہ ہم ڈالر کو کنٹرول کر سکیں اور اس کو نیچے لائے سکیں میکنزم بنانے کے حوالے سے انہیں دخواست کی گئے کہ میکنزم آئے جائے کہ ڈالر کی قیمہ کا کنٹرول آسیم صدیق شکریہ آپ کا اپنے اپڈیٹ کر رہے تھے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اصافے کے آفٹر شاک سے سامنے آنے لگے پیٹرول مہنگا ہونے کی ورہ سے شہری موٹر سائیکل سے اپنی تاریخی اور پرانی سواری سائیکل پر آگئے اسی بارے میں وزید تفصیلات جانتے ہیں بہاون لگر سے کاسم علی شیخ سے جی کاسم علی شیخ بتائیے گا پیٹرولیم مسنوات کی قیمت میں اضافے کے آفٹر شاک سامنے آنے لگے شہری جو ہے وہ تیل کی بڑتی کیمتوں سے پریشان ہے موٹر سائیکل گھر کھڑے کر دی ہیں اور سائیکل جو ہے مرمت کرانے کے لیے پہنچ گئے ہیں دکانوں پر میں سب موجود ہوں کیسی دکان پر جہاں پر شہری اپنا جو ہے وہ موٹر سائیکل گھر کھڑا کر کے سائیکل مرمت کر آ رہے ہیں پیٹرول ڈلواتے تھے تقریباً ڈیٹھ سو پر لیٹر تھا اب تھرٹی یک دم انہوں نے ودا دیا ہے جس کی وجہ سے ہم پیٹرول ہمیں جیب خرچ کم ملتا ہے گھر سے اور پیٹرول ہم ڈلوانے سکتے ہیں اب ہم سائیکل چلا یوز کر رہے ہیں اور بائیک کو گھر پہ کھڑا کر دیا جس کی وجہ سے اب ہم اپنی سائیکل بنوانے کے بعد ہم اسی پہ ہی اپنا کالج وغیرہ جائیں گے اپنی ضروریات زندگی کے کام کریں گے حکومت سے ہماری گزارش ہے مزید پیٹرول سستہ کیا جائے تو سائیکل آپ چلا لیں گے سائیکل چلانا ہوتا ہے جی پہلے بھی یوز کرتے رہے ہیں پھر بائیک گھر والوں نے لے دی اب وہ خرچہ نہیں دے رہے پیسے کم ہوتے ہیں جب خرچ کے لیے اس لئے اب سائیکل استعمال کریں گے جی بلکل اب سائیکل جو ہے وہ استعمال کریں گے کیونکہ تیل کی قیمت میں جو اضافہ ہوا یہ ناقابل برداشت ہے پہلے جو ہے وہ تیل بڑی مشکل سے ڈلواتے تھے لیکن اب جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے تیس روپے لٹر کے پیچھے جو اضافہ گیا ہے جس کی وجہ سے مشکلات بڑھ گئی ہیں پیٹرول جو ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتے تو شعری جو ہے اب اپنی سر شکریہ آپ کا آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے اب بات کرتے ہیں انڈر بینک میں ڈالر کی قدر میں کمی کی انڈر بینک میں ڈالر ایک سو اٹھانوے روپے کا ہو گیا ڈالر سستہ ہو گیا انڈر بینک میں ڈالر کی قدر میں کمی انڈر بینک میں ڈالر ایک سو اٹھانوے روپے کا ہو گیا آپ کو بتا رہے ہیں انڈر بینک میں ڈالر کی قدر میں کمی آئی ہے انڈر بینک میں ڈالر ایک روپے چھے ہتر پیسے سستہ ہو گیا انڈر محکمہ ڈالر ایک سو اٹھانوے روپے کا ہو گیا مزفرگرڈ میں ڈی سی ایلی انان کمر کی سیرے سدارہ ترقیاتی منصوبوں بارے جائے سا اسلاس ڈی سی نے ترقیاتی منصوبوں کو پردرہ جون تک مکمل کرنے کی احداث جاری کر دی اسلاس میں ایڈیشنل ڈی سی میمبران قوم اسمبلی کے شرکت ایک سو سترہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے چار ارب آٹھ کروڑ ستتر لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں سوائے اسمبلی کے حلقوں میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے اٹھارہ ارب اناسی کروڑ روپے مختص کیے گئے دہی علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے آپ کو بتا رہے ہیں دہی علاقوں میں کام تیزی سے جاری ہے ڈی سی ایلی انان کمر کی سیرے سدارہ ترقیاتی منصوبوں بارے جائے سا اجلاس ہوا پراویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت سکولوں کو چلانے کا منصوبہ ناکام ہو گیا چار ہزار دو سو چہتر سکولوں میں بچوں کے جالی انرولمنٹ کا انکشاف ہوا سکولوں میں بچوں کی پڑھائی کے لیے اداریک انتظامیہ کو سات سو پندرہ روپے ادا کی جاتے ہیں جالی انرولمنٹ کے باعث سکول ایڈوکیشن کو کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے پیک کے تحت امتحان دینے والے زیادہ تر بچ سے امتحان میں پاس نہ ہو سکے سکول ایڈوکیشن کا ای ای اوز کے ذریعے سکولوں کا معاہنہ کرانے کا فیصلہ ہر سال اکتوبر اور ایپرل میں ای ای اوز سکولوں کی انڈولمنٹ اور نتائج کا جائزہ لیں گے ای 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 اوز کو پانچ پانچ سو سکول وزٹ کرنے کا حدف دیا کیا ہے مزید جان لیتے ہیں جنید ریاض سے جی جنید بتائیے گا اکیب جاب ایڈوکیشن اینیشیٹیوین مینیمنٹ اتھانٹی کے thereafter جو سکول ایڈوکیشن کی پانچ پانچ سکتا ہے جن کی درا تک ہے چار در شہتر تھی اور جلد انڈولمنٹ کا نشہ ہو اور في بچہ قومت کی جانب سے سات سو سے زائد روپیہ رہنوز میں جا رہے تھے اور اس کی وجہ سے سکول ایڈوکیشن ڈپارمینٹ کو جلد انڈولمنٹ کی رہا سے پیسوں کی ادایی کرنا پر جس کی مند میں ملتان منزلہ کچھری کی توسیع کے منصوبے پر کام جاری ہے جنرل سیکرٹری ڈسٹک بار محمد ارشد صابر کا کہنا ہے گیارہ منزلہ جوڈیشل ٹاور بنانے کے منصوبے کا افتتاح جلد کر دیا چاہے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ماہر عمران سے جی ماہر عمران بتائیے گا جی بالکل بات کریں گے ڈسٹک بار کی توسیع کے منصوبے کے حوالے سے تو اس وقت جو توسیع منصوبے پر جو کام ہے وہ جاری ہے سی پی او ہاؤس پولیس لائن میں جو کچھری توسیع کے حوالے سے جو زمین ایکوائر کی گئی تھی وہاں پہ موجود بلڈنگز کو مسمار کر دیا گیا اور مزید کیا معاملات ہیں کب تک یہ جو پروسس مکمل ہوگا اس وقت جنرل سیکرٹری ڈسٹک بار ہمارے ساتھ موجود ہے محمد درشاہ صاحب بن مہیو صاحب ان سے ہم جانتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم نے ملتان کچھری کے توسیع منصوبے کا جوڈیشل ٹاور کی تعمیر کے لیے چارج لیتی ہمارا ون پوائنٹ ایجنڈا مین فوکس اسی پہ تھا ہماری کیبنڈ نے وصیم خان بابر صاحب صدر محترم کی قیادت میں فوری طور پر چیف جسس لاہور آئی کورڈ جناب امیر بٹی صاحب سے ملاقات کی پھر ہمارے دوستوں کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی یہی تیپ آیا کہ ہم نے مین پریارٹی جو ہے چونکہ تمام مسائل کی جو بنیاد ہے وہ یہی سے ختم ہونی ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم نے کوشش کی تو اس کے لیے آٹھ تاریخ کو سی پی آفیس جو ہے ویکیٹ کر دیا گیا ہے اور آٹھ تاریخ کے بعد اب اسے ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے جو پہلے خسا کے نمبران کا ایشو تھا وہ بھی چیف جس سے جناب محمد امیر بٹی صاحب کی شفقت سے ان کی مہربانیوں سے وہ بھی تصحیح ہوگی کالونی میمبر بورڈ نے وہ بھی کر دی ہے اور سی پی آفیس فارغ ہونے کے بعد اب اس کے ڈسمنٹل لنگ جو ہے بڑی بڑی تیزی کے ساتھ شب و روز جاری انشاءاللہ چند دنوں میں وہ جو ہے ڈسمنٹل بلڈنگ ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ جیسے کہ امیر بٹی صاحب نے ہم نے شفقت فرمائی ہے وقت دیا ہوا ہے تو بغیر کسی وقت کے زیادہ کے ہم فوری طور پر چاہیں گے کہ جناب محمد مہیر بٹی صاحب چیف جیسے اللہ حور آئی کورٹ اس بلڈنگ کا افتتاح فرمائیں اور وہ جو بکلا ملتان اور جنوبی پنجاب کے عوام اور جو ملتان شہر کے باسیوں کے مسائل کے حل کی طرف جو کاوش ہی تھی اور وہ خواب تھا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اپائے تک بھی یہاں پہ جو آلریڈی بلڈنگز موجود ہیں وہاں پہ بھی تو سی کام جاری ہیں اور باہر کو بھی ایک فانڈز جو ملے ہیں اس حوالے سے جی الحمدللہ کروڑوں روپے کی لاغت سے اسی سال میں ہم نے چار جب سے لیا ہے تو سیشن جیساہب سے ہمارا لائین ہے انشاءاللہ ان کے لائزان سے ہم کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں کہ وہ جو موجودہ عدالتیں ساری کی ساری اپگریڈ ہوں جب اکل اور سائلین کہہ درینہ جو مطالبہ تھا کچیری توسی اور اس کچیری کی تعمیر و مرمت کے حوالے سے جو کام ہے وہ جاری ہے اور باہر عدیدران کا یہ کہنا ہے باہر عدیدران شکریہ آپ کا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اسی قصاد نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے صرف رو کی